اسلام علیکم میں ہوں شایف ٹی ایم ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمرشل کچن باز آج ایک بہت ہی زبردست ڈیلیشیز یمی اور بہت آسان ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں یہ ریسیپی ریسٹورنٹس کے اندر بون لیس سے بنائی جاتی ہے جبکہ کیٹرنگ میں ہوتلز میں بڑے آرڈرز کے لیے شادی بیعہ کی تقریبات کے لیے سے بون میں بھی بنایا جاتا ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار بنتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ نہائیت ہی آسان اور کم وقت میں بننے والی ریسیپی ہے تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم پیاز اور چماتر کا الہدہ الہدہ پیسٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم دھنیا پویدینہ ہری میرشو دہی کا پیسٹ بنائیں گے پوٹ لے لیں گے پتیلہ دیچ کا کچھ بھی جو آپ کو کنوینٹ ہو آپ لیں اس کے اندر آپ نے اوائل شامل کیا اور شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم پیاز کا پیسٹ شامل کریں گے اور اسے ہم تھوڑی دیر کیے سوتے کریں گے تاکہ پیاز کا کچھا پن اور اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ اسے پھر تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ ادھر گلیسن کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹیماتر کا پیسٹ اور ہم اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ ٹومٹا کا تمام پانی کشن نی ہو جاتا اور ٹومٹا کا کچھا پن خدا نہیں ہو جاتا تو دوست ہمارے ٹومٹا فرائی ہو چکا ہے اب اس کے جانداشوشان بڑی بنیادی چکن چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چیہ نہیں ہو جاتا اس نمک شامل کریں گے گرین پیسٹ شامل کر دیں گے گرین پیسٹ شامل کرنے والے سے تھوڑا سا مکس کر کے کور کر کر ہم اسے تاپی بن 10 سے 15 منٹ مزید پکائیں گے یا جب تک کہ ہمارا چکن گھلنے جاتے دوستو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا چکن کس پوزیشن کے اندر ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ فریش کریم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا چولہ فلیم آف کر دیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بٹر بٹر ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور کور لگا کر ایک سے دو ملٹ کا دم دیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی بہت ہی زبردست یمی اور مزیدار ریسیپی تھی میں آپ کو اسے رشاوٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو کتنی مزیدار لگ رہی ہے یقیناً آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ میری ریسیپی کو لائک کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ریسیپس کو لائک کریں شیئرز کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے